کچھ بات کر لیتے ہیں ذہنی سکون کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ذہنی سکون کے لیے لیکن ایک اور چیز ہے خوبصورت قسم کی پینٹنگز دیکھیں یہ اپنی ہوبیز ہوتی ہیں نا کہ جب آپ کو جس چیز میں مزہ آتا ہے یا سکون ملتا ہے نا تو آپ وہی کام کرتے ہیں تو آج جناب ہم نے آپ کی ملاقات ہے کہ ایسے ہی آرٹس سے کروانی ہے پاکستانی ہیرو میں جس میں جناب شگفتہ ازر صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ لائف پینٹنگ بنانے میں مہارت رکھتی ہیں اس کے علاوہ دیگر نوجوانوں کو آرٹ کا فن سکھانے میں بھی اپنی خدمات اسر انجام دے رہی ہیں تو آپ بات کریں گے کہ یہ لائف پینٹنگ ہے کیا چیز اور کیسے اس پہ کام ہوتا ہے شگفتہ ازر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو شگفتہ آپ کو اسلام علیکم اور بہت شکریہ صبح کے وقت آرٹسٹوں کو کہتے ہیں کہ صبح اس وقت اٹھنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے لیے بہت شکریہ لیکن یہ لائف پینٹنگ کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے سر لائف پینٹنگ ویسے تو ہم اس کو لیتے ہیں سپورٹ پینٹنگ کے ایسپیکٹ پہ کہ جب آپ کسی پرٹیکلر سپورٹ کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ریپورٹ ابھی آپ نے دکھائی ہے اس میں آپ نے میری کلاس کے بارے میں بتایا لوگوں کو جہاں پہ ہم سٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لائف پینٹنگ آپ پینٹنگ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ لوگ اپنے ایر بیٹھ کے اور اپنی اپنی پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے شکفتہ کے لگا کہ شاید لائف پینٹنگ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ پورٹریٹ بنائیں کسی کا مطلب اگر کوئی بولے کہ میری تصویر شکفتہ بنانے تو آپ اس کو بولے آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں تو میں آپ کی تصویر بنان رہی ہوں اس میں آپ پورٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ لانسکپ بھی کر سکتے ہیں اس میں سٹل لائف تینوں چیزیں انکلوڈڈ ہیں تو یہ آپ جو پینٹنگ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اندر کسی قسم کے بوجھ ہو دکھ ہو خوشی ہو کسی بھی طرح کے ایموشنز ہو تو وہ آپ کینویس پر اتارتے ہیں وہ سکیچنگ کریں پینٹنگ کریں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ اچھا شاکار ہوتا ہے ہوتا ہے جو کیونک ہوگیں تو drankجرے چیزیں صرف سیکھتے ہیں حسنérer وہ خود کو آپ شخص کے بھی عش screaming cancel بہت آ یام کوئی کنوڈز мыس و شاکريكم بہت ہی کتبل دلارے ہیں اور اس کے منطاقه برنا طور پر چیزیں چیزیں تم nouvelles پر خوشی تو centres سورس ہے کہ آپ کو کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ کی thinking چل رہے ہیں اس کو آپ اپنے canvas کی اوپر portrait کر سکتے ہیں اچھا شگفتہ ایک بات مجھے بتائے گا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم بجھپن میں جب ڈرائنگ بناتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی اردگیٹ سے بتاتا ہے کہ تمہاری ڈرائنگ بہت اچھی ہے تم اسی کو آگے لے کر چلنا تم پینٹنگ بہت اچھی بناوں گی تو آپ نے کیا شروع سے سوچا ہوا تھا کہ آپ نے پینٹنگ کرنی ہے یا پھر بس ایک دن ایسے ہی بس خیال آیا یا کسی کو دیکھ کے خیال آیا کہ میں بھی یہ کام کروں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ بالکل سچ ہے مجھے شروع سے شوق تھا جب سے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا میں میرے سکول کی کوپیز کی اوپر کوئی پیج ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں پر ڈرائنگ نہیں ہوتی تھی میرے فادر چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور اور ہی ٹرائی ڈیس بیس لیکن میں نہیں بن سکی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے کچھ اور ہی بندہ ہے تو میں نے ڈاکٹر نہیں بنا تھا مجھے آرٹیسٹ ہی بننا تھا تو یہ بالکل سچ ہے آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ آپ ایکسپریس ضرور کرتے آپری زندگی میں کئی بار ابھی جو آپ کینوز پر اتارتی ہیں وہ مطلب پر میں نے دیکھا کہ نیچر سے بڑا لگا ہوتا ہے پینٹرز کو نا سینریز یہاں پر کچھ ایسا نظارہ جو بلکل دل میں سما جائے نا تو اس کو اتارتے ہیں آپ کا شوق کیا زیادہ کیا بناتی ہیں زیادہ مجھے نیچر ہی اچھی لگتی ہے میں لینڈسکیپ ہی زیادہ کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیلیگرافی اور پورٹریٹ بھی کرتی ہوں لیکن جو میرا اپنی سپیشیالیٹی ہے جو چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے بلکل چھوٹی عمر سے سکھانا چاہیے اگر آپ دیکھیں آپ کے بچے کے ساتھ اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور وہ اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے تو ضرور اس کو بچپن سے ہی سکھانا چاہیے بلکہ ہماری اکیڈمی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اس چیز کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا آرٹ کو تو ہم نے یہی چیز دیکھتے ہوئے اسلام آباد کے اتوار بازار میں which is a common place جہاں پہ لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں لیکن ہم نے وہاں پہ ایک آرٹ اکیڈمی بنائی پچھلے تیرہ سال سے ہم اس آرٹ اکیڈمی کو رن کر رہے ہیں تو اس آرٹ اکیڈمی کے بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی بھی وہاں سے گزرتے ہوئے ہیں اور یہ اوپن کلاسز ہوتی ہیں کوئی بھی اگر وہاں سے گزر رہا ہے اور انٹرسٹ رکھتا ہے he can join us easily ہم نے فی بھی بہت ریجنبل رکھی ہوئی ہے 1000 پر منک تو کوئی بھی جو میڈل کلاس سے ہو ایلیٹ کلاس سے ہو کوئی بھی بندہ ہمیں easily جوائن کر سکتا ہے اور لوگ آتے ہیں اب تو اویرنس کافی زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کے اندر اس چیز کی کہ ٹیکنالوجی سے ہٹ کے لوگوں کے اندر سکلز بھی جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور اس طرح کی سکلز جو کل آپ ان کو پے بھی کریں تو ایک بہت زبردست پروفیشن ہے زبردست بہت اچھی بات ہے شکفتہ کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے اکیڈمی کھولی ہوئی اور آپ لوگ اس کو رن کر رہے ہیں اچھا میں جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میسیج جو کہ آپ ان لوگوں کو دیں جو کہ اس شوک سے لگاؤ رکھتے ہیں یا پینٹنگ سے لگاؤ رکھتے ہیں اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے انہیں میں یہ ہی کہوں گی کہ اپنے شوک کو اور زیادہ اس کو پولش کریں اس کو اپنا پروفیشن بنائیں کیونکہ جب آپ کی خوبی آپ کا پروفیشن بن جاتی ہے تو پھر وہ جس طرح سے آپ گروم کرتے ہیں آپ دیان ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں اس وقت بلکل یہ جو پیشن ہے اس کو پروفیشن اگر بنا لیا جائے تو اپنا بھی بھلا ہے اور باقی لوگوں کا بھی کہ جو پیشن ہے وہ پروفیشن بننا چاہیے بہت شکریہ